موسیقی سلام علیکم جی ملکم بیک میں یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں مستر پی کے ویلوگ وزر میں ہوں آپ سب کا دوستر سن علی آپ سب سے سب سے پہلے مادرہ چھہتا ہوں کیونکہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اس کے وجہ یہ تھی کہ جو میرے مالک کے مہمان آئے ہوئے تھے جس کے وجہ سے گھر میں تھوڑا سا کام تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوفے وغیرہ سب کچھ اٹھا کے ہم نے جو ہے سائٹ پہ لگا دی ہیں گھر کی تھوڑی سی ترتیب وغیرہ تھی جس کے وجہ سے مجھے ویڈیو کا ٹائم نہیں تھا مل رہا تو آپ سب سے معذرت اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایران میں ایران کے ٹاپک پہ ہے وہاں کچھ پاکستانی بھائی وغیرہ تو ویڈیو میں انڈ تک جو رہی ہے کے ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور مازے کی ہونے والی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی بات ہوئی کہ جو نہ ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں وہ باز نہیں آ رہے اور مجھے ایک انفرمیشن ملی پاکستان کے اپ ڈیٹس پاکستانی دوستوں سے کہ چار سو پاکستانی جو ایران میں پکڑا گیا اور بہت زیادہ سکتی ان پر کی جا رہی ہے کچھ کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں ابھی تک مطلب کے سب کو چھوڑا نہیں ابھی تک تو بس ایسی اور پاکستان میں جو کچھ لوگ جو پاکستان سے ایراک آنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایران کو پراس کر کے ایراک میں انٹر ہو چکے ہیں اور ایران کے انٹری بارڈر پر وہاں ان کو پکڑ لیا گیا ہے تو یار یہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکل ہو چکا ہے اب بہت زیادہ مشکل کچھ میرے ریلیٹیو ہیں دوست ہیں کزن ہیں میرے گجرہ والا سے جنہوں نے جنہوں نے ڈنکی لگانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور بہت زیادہ جو نقصان پایا تو یار آپ سے یہی اپیل ہے کہ بھائی ابھی جو ایراک کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں بھائی تو ایسی ایسا کام مت کریں جس کی وجہ سے آپ کو مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے میرا خود کا حال دیکھو یار میری داڑی بڑی ہوئی ہے موچھے بڑی ہوئی ہے وال پڑے ہوئے ہیں میرے لیکن کٹانے کا ٹائم نہیں ہے اور ویسے ایک خوشخبری بھی ہے کہ میرا دو کلو بزن جو ہے لوس ہو چکا ہے لوز ہو چکا ہے الحمدللہ لوز نہیں کیا کہتے ہیں اس کو میں اتنا بڑا لکا نہیں ہوں کیا کہتے ہیں اس چیز کو کہ میں نے جو نا دو کلو بزن اپنا بند کر لیا ہے تو آپ سب سے یہی بھائیوں سے اپیل ہے کہ بھائی ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کے پچھلے گھر والوں کو کسی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کو بھی اس مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے تو یہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور ایراب میں جو بھائی پکڑے گئے ہیں دھائی سو آدمی دھائی سو دیکھو دھائی سو آدمی پکڑا گیا دھائی سو آدمی کی جو ایک بندے کی مقداد ہے پیسوں کی وہ پاکستانی ایک لاکھ اسی ہزار روپیہ ہے ایک لاکھ اسی ہزار پچاسی ہزار نبے ہزار دو لاکھ میکسیم تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایراب نہ ہو یار لیگل طریقے سے آو لیگل طریقے سے میری باتوں کو آپ سمجھیں گے نہیں ٹھیک ہے تو یار اللہ پاک آپ سب کو رزق اطاع فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور میرے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک میرے بھی رزق میں اضافہ فرمائے اور میرے گھر میں تھوڑا سا کام ہے جس کی وجہ سے میں جو نہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اور ٹائم نہیں ملا مجھے لیکن میں بہت دنوں سے آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یار بڑی افسوسناک حبر ہے کہ جو ہمارے ایراق میں پاکستانی بھائے پکڑے گئے اور ایران میں پاکستانی بھائے پکڑے گئے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ہماری خود کی گلتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو نہ غلط بات کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو یہ سب کرنا پڑتا ہے تو امید ہے آپ سب میری باتوں کو سمجھیں گے اور اس چیز سے گریز کریں گے کہ ڈنکی یا illegal کے کام میں نہ آئیں اور اللہ پاک آپ کے جو رزق میں اضافہ فرمائے پاکستان میں رہ کے دعا کروں کہ اللہ پاک جو آپ کو جلدی سے جلدی ایراق بھیجئے اور اچھے خاصے پیسے کماؤ لیکن legal آگے illegal مرتا ہو تو اب میں جو ہے اب تھوڑا سا نائشے وغیرہ کروانے جا رہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ بھائیوں سے ویڈیو سے بات کر لی جائے تھوڑی سی اور بتایا جائے ان کو کہ یار یہ سب معاملات ہو رہے ہیں اور جو بھائی آنا چاہتے ہیں وہ ایسا کام مت تو ویڈیو میں ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب اور بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ایسی ہی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اور ملیں گے آپ کو ایسی ہی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ